خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدر للناس و بیناتی من الحدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فالیسم ومن کانا مریضاً آو علی سفر فعدت من ایام اخر یورید اللہ بکم اليسر و لا یورید بکم الوسر و لے تکملوا الادتا و لے تکبروا اللہ لا ما حداکو و لان لکم تشکرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضاناً ایماناً و احتساباً غفر رہو ما تقدم من زنبے اوکا ما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محترم اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مغفرت اور اس کے غضب سے نجات کر یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر تلو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نائے سے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارہ تک خوشحبریوں کی روشنی میں وہ لوگ بہت خوشنصیب ہیں جن کو اس ماہ مبارک سے استفادے کا موقع مل رہا ہے لیکن رمضان کے حقیقی مفہوم کو پانا یہ اللہ کی توفیق اور اس کی نائت کے بغیر ممکن نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ محض کچھ لگے بندے معمولات کا نام ہے آج کل کرونا کی وجہ سے چکہ حالات دوسرے ہیں ورنہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک معمول ہوتا ہے افتار کا دعوتوں کا گھروں کے اندر بھی اور باہر ریسٹورنٹ کے اندر بھی لیکن کچھ لوگوں کے لیے دل دماغ اور روح کی ایک عجب کیفیت کا نام رہ گیا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہمارے لیے نیمت پیہم ہے مگر ہم سب کی اپنی توفیق ہے اور ہمارا یہ ظرف ہے کہ ہم اس سے کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں اللہ کے پیغام کے مفہوم میں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہ روے منزل ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت پیہم برس رہی ہے اس کے دن اور رات اس کی صبح اور شاموں میں تو گویا ہر شخص اپنے رمضان کا مفہوم خود متعین کرتا ہے ہر کوئی اپنے رمضان کا منتظر ہے رمضان سے آپ کیا پاتے ہیں اس کا انحصار رمضان کے دینے پر نہیں آپ کے لینے کے اوپر ہیں بانی جماعت مولانا محدودی علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر دین کی چیزوں کو ہمارے سامنے بہت آسان طریقے سے واضح کیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ عبادات کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے آپ ایک عبادت کرتے ہیں تو دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ یہ عبادت کر رہے ہیں بھی ہم نے نماز پڑھی اللہ کی توفیق سے تو اس عبادت کا ایک ظاہر ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اور ذکر میں ہمارے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن اس نماز کا یا تمام عبادتوں کا ایک باطن ہے اندر سے کیفیت ہماری کیا ہے حاضری کی کیفیت حضوری کی کیفیت خشو کی کیفیت اپنے معاملات کے اوپر غور و فکر کی کیفیت اور استغفار کی کیفیت بلکل یہی معاملہ ہر عبادت کا جس طرح نماز کا ہے بلکل ایسے ہی یہ ہماری باقی روزیں ہیں یا باقی عبادتیں ہیں اس کا بات مولا نے بہت اچھی مثال بھی دی ہے کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ معمول کا عمل ہے کہ ہم نوالہ توڑتے ہیں اور نوالہ توڑ کر موں میں رکھتے ہیں اور جو ہم چبا کر اپنے میدے میں اس کو اتار دیتے ہیں یہ خوراک کا ایک ظاہری عمل ہے ہم سب کو نظر آتا ہے لیکن خوراک کا ایک باطنی عمل ہے ہمارے کھانے کا ایک باطنی فائدہ کیا ہے اس سے ہمارے جسم کو کوئی تاکہ ہم زندگی کے فرائض کو بجال آنے کے قابل ہو سکے اب اگر ایک فرد نوالہ بنائے اور موں میں ڈالے اور فوراں بعد جو کہ وہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے قیہ کر دے تو اس خوراک کا جو ہے اس کی روح یا اس کا مقصد حاصل ہی ہوگا یا اس نوالے میں روٹی اور سالم کی بجائے ہم برادہ یہ لکڑی موں کے اندر ڈال دیں اور ہم یہ توقع کریں کہ ہمارے یہ جزوے بدن بنے گی اور ہمیں توانائی اور قوت ملے گی اور ہمیں اپنے زندگی کے فرائض بجال آنے گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا تو گویا جہاں ہمیں اس بات کیا احتمام کرنا ہے کہ ہم عبادات کے لیے حاضر ہوتے ہیں جگہ ہماری صاف ہے کپڑا ہمارے صاف ہوتے ہیں اتنی ضرورت اس بات کیے کہ اس عبادت کو کرتے ہوئے ہمارے باطن ہمارے اندر کون سے تصورات غالب ہیں الحمدللہ سمبہ الحمدللہ ہم اس روزے کی حالت کے اندر ہیں لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہر ایک اروزہ مختلف ہے شاید امام غزالی نے کہا ہے کہ کچھ عوام کا روزہ ہوتا ہے کچھ خواست کا روزہ ہوتا ہے کچھ خاص الخاص روزہ ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوئی آپ کے تصورات کے مطابق ہے کہ جب آپ اس کو رکھتے ہیں روزے کی فضیلت دو حوالوں سے بہت اہم ہے نمبر ایک یہ سراسر باطنی عمل ہے جس میں ریاہ کا کوئی گزر نہیں ہے آپ جانتے ہیں یا آپ کا خالق جانتا ہے کہ آپ کا روزہ کیسے آپ کی نگاہوں کا کتنا روزہ ہے آپ کی سماعت اور آپ کے کانوں کا کتنا روزہ ہے اور آپ کے دل کا کتنا روزہ ہے یا پھر صرف آپ کے آزا کا روزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وعید یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں محض جسمانی مشقت آتی یا آپ نے ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکر ہے یا پیاسر ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ کی خاص بات ہے یہ سراسر باطنی عمل ہے اس لیے آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے کہ یہ آپ کے 33 نمبروں کا روزہ ہے یا آپ کے 60 نمبر کا روزہ ہے یا آپ کے 80 یا 90 نمبر کا روزہ ہے یہ بی گریڈ ہے یا اے پلس روزہ ہے یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتے ہیں دوسری چیز اس روزہ کی فضیعت یہ ہے کہ دشمن خدا جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سب سے کارگر ہے اس کو مغلوب کرنا اس کو مخور کرنا جو ہے اسی روزے کے اندر ہی پائے جاتا ہے اس روزے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے اور وہ استطاعت رکھی ہے اس لیے کہ وہ ہتیار جو شیطان سب سے زیادہ بنی نوع انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ شہوت نفس ہے اور قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے ایک ایک چیز کو گن کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے مزین کر دی ہے یہ زندگی اور شہوات نفس جو انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان کے نام بھی گنوائے عورتیں ہیں اولاد ہیں اور سونے اور چاندی کے دھیر ہیں پھر جو ہے کہ نشان زدہ گھوڑے ہیں کھیتیاں ہیں مال اور مویشی ہیں ذالکہ مطا الحیات الدنیا یہ تو دنیا کی مطا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو بہت اچھی لوٹنے والی جگہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہتیار کے جس سے انسان اس شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ روزہ ہی ہمیں فرام کرتا ہے اس لیے کہ گویا روزہ اپنے اوپر حکمرانی کرنے کا نام ہے اپنے اوپر حکمرانی کرنے انسان اپنی جبلت اپنی سفلی جذبات اپنے حیوانی جذبات کو پر قابل پا لیتا ہے اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے چند مفہوم یا روزے کے چند پیغام اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمیں ہمارے روزوں کے خوبصورتی اور ایک اللہ کے نزدیک ممکن حد تک قبولیت کا مقام عطا کر سکتے ہیں روزے کا ایک سب سے بڑا پیغام اور مفہوم اور روح جو ہے اس کو اللہ کے سور نے اشارت فرمایا کہ روزہ جو ہے رمضان شہر السبر ہے رمضان سبر کا مہینہ ہے اور سبر کی اعنام جہاں اللہ تعالیٰ جنت کی صورت کے اندر دیتا ہے روزے کا ایک بڑا پہلو سبر کا مطلب کیا ہے سبر کا مطلب کمال درجے میں برداشت کرنا ڈٹ جانا منتظر جہنا سہ جانا یہ سارے مفہوم سبر کے اندر شامل ہیں اور روزے میں سبر کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ حلال لذتی اور جائز آسائشیں جو ہے انسان سے قدر فاصلے کو پر کر دی جائے سبر مومن بھی کرتا ہے سبر کافر بھی کرتا ہے روزہ سبر کی خاص کیفیت کا نام ہے خاص کیفیت کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ سبر کا مہینہ ہے سبر کا بدلہ جنت ہے خود اس قرآن عظیم شان میں لگ بگ ستر کے مقام پر ستر مقامات پر کہا گیا ہے یہ سبر کی بات کی گئی ہے اور روزہ جو سبر دو طریقوں کو ہوتا ہے ایک سبر ہے اختیاری اور ایک سبر ہے جبری آپ نے سبر کرتے ہیں انسان زندگی کے بہت سارے معاملات میں جبری سبر کرتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس سے سبر کروائے جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں جب آپ پھس جاتے ہیں آپ کا دل نہیں چاہتا کہیں قانون ہے کہیں ذابطہ ہے کہیں کچھ اور چیزیں ہیں کہیں اور بندشیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر انسان کچھ کام کرنے کا مجبور ہے اور کچھ چیزوں سے دکھنے کا پابندہ یہ کیا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سبر وہ ہے جو جبری ہے لیکن روزہ جو ہے وہ سبر اختیاری کی بہترین صورت ہے وہ کیسے کہ سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے نفس میں طلب بھی ہے اس کے بعد بھی وہ سبر کرتا ہے تو گویا یہ اپنے اندر وہ ملکوتی اور فرشتوں کی صفت پیدا کرنے والی بات ہے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود بھی ہیں گویا جب ہم بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں تو ہم کھانے اور پینے پر ہم کس کو فوقیت دیتے ہیں ہم وہ جو ہمیں عطا کرتا ہے یعنی کھانے والا کھلانے والا جو ہمیں ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں وہ جس کی طرف سے میں رزق ملتا ہے تو گویا یہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ اگر کھانا پینا ایک عمل ہے زبانی کلامی بات نہیں اگر کھانا پینا ایک عمل ہے تو پھر اس سے رکنا بھی ایک عمل ہونا چاہیے اس طرح میں زبانی کہوں نہیں جب اگر خالق مجھے پابند کرتا ہے کہ رک جاؤ تو گویا روزہ صبر اختیاری کی ایک بڑی اچھی شکل ہے کہ انسان خود رک جاتا ہے اپنے آپ کے پر پابندیاں لگاتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام مجھے کرنا ہے یہ صبر ایک مفہوم روزہ کا ایک دوسرا مفہوم کیا ہے اس کا نام شکر ہے اور نے مجید میں ارشاد فرمایا گیا لائن شکر تم لازی دنکم اگر تم شکر بجال آگے تو ہم تمہیں بہت زیادہ آتا کریں گے انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ صبر کرنے پر تو عمادہ ہو جاتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا شکر کیا ہے شکر بنیادی طور پر نعمت کی قدردانی کا نام بھی ہے اور نعمت دینے والے کی احسان بندی کا نام بھی جو نعمت ہمیں ملتی ہم اس کا شکر بھی بجال آتے ہیں اور جس کی طرف سے وہ نعمت آتی ہے ہم اس کا بھی شکر بجال آتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ جو انسان کو لطف اٹھانے کی کیفیت یہ اس کو موقع نہیں دیتی کہ وہ شکر بجال آئے یہ جب انسان لطف اٹھاتا ہے کسی چیز سے تو عام طور پر یہ شکر جو ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے وہ ایک آخری مغرب بادشاہ جو تھے بہادر شاہ زفر ان کا ایک شیر بہت خوبصورت ہے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے وہ کیسا ہی صاحب جود و سخا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی عیش میں یاد خدا کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے آرام دے چیزیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے تو میں نے یہ کہا کہ انسان کی لطف اندازی وہ شکر کی کیفیت کو دور کر دیتی ہے روزہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ نعمت آپ کے پاس بھی موجود ہے اور آپ سے قدر فاصلے میں بھی چلی گئی ہے اب آپ کو ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو انسان پھر کہتا ہے کہ ہائے وہ نعمت ہائے وہ نعمت لیکن روزہ آپ کو وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ نعمت ہے آپ کے پاس یعنی کھانا پینا موجود ہے لیکن قدر فاصلے پر چلے گئے اب آپ کو پتہ لگتے ہیں کہ پیاس کیا ہے اور بھوک کیا اور کیا چیز ہے تو گویا ایک پیغام دوسری بات یہ شکر تیسری روزہ کا پیغام وہ فقر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایوہ الانسانو انتم الفقراء اللہ واللہ ہوالغنی انحمید اے انسانو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی صفت آپ ہے ہم سب فکر انسان کیا ہے یعنی آپ ایک لملے کے لئے تصور کر لیے انسان کیا ہے یہ تو بندگی کا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے انسان کیا ہے سراپا فقر ہے سراپا فقر سراپا فقر بلا قادرین علا نصویہ بنانا ہم تو تمہاری انگریوں کو پورے پورے منان تک قادر ہیں تمہارے ہاتھ اگر مرنے سے انکار کر دیں تو تم چیزوں کو تھامی نہیں سکتے ہر چیز موجود ہے تمہاری انگریوں کے شاہ موجود ہوگی ہاتھ بھی نظر آئے گا سب کچھ موجود ہے لیکن اگر اللہ تعالی اس ہاتھ سے کسی چیز کو پکرنے کی صفت چھین لے تو یہ بالکل بیکار ہے اللہ تعالی کہتا ہے انسان تجھے کس چیز میں دھوکے کے اندر ڈال دکھا ہے انتم الفقراء اللہ تم سب اللہ تعالی کے فقیر ہیں احتیاج اور ضرورت مندیوں کو مجموعہ ہے اور دوسری طرف خدا کو ہر نقص پاک اور مبرہ جاننا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ دونوں چیزیں ان میں براہ راست تعلق ہیں جس قدر انسان کو اپنے فقر اور اپنی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے اترہی زیادہ وہ خدا کی بینیازی کا مطرف ہوتا ہے اور اس کا دم بھرتا ہے اترہی زیادہ ہے جتنا زیادہ اس کو اپنی بیبسی کا بیچارگی کا اپنے مضمی ہونے کا احساس ہوتا ہے اسی قدر تو گویا یہ جو فقیرانہ پن ہے جو انسان کا فقر ہے جو اس کا احتیاج منطلہ ہونا ہے یہ تو خالق اور مخلوق کا فرق بتاتا ہے کہ مخلوق کیا ہے سراپا احتیاج ہے سراپا ضرورت ہے اور خالق کیا ہے سراپا بینیازی ہے اپنی تعریف آپ ہے تو ایک تو یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتاتا ہے اور دوسرا یہ خالق اور مخلوق کا تعلق بتاتا ہے کہ جس کے نتیب میں انسان اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے اور وہ ہر چیز اپنے رب سے طلب کرتا ہے مگر کیا ہے انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے ادھر ضرورت پوری ہوئی ادھر وہ اپنا فقر بھول جاتا ہے انسان بڑا ہی ظلومن جہولہ ہے انسان بڑا ہی جو ہے کم ظرف ہے ادھر اس کو چیز ملتی ہے ادھر وہ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ بھوک میں کیا ہے جیسے شکم اور آپ کا پیٹ بھرتا ہے ضرورت مندی کا تصور چلا جاتا ہے عبادات اور بالخصوص روزہ جو ہے وہ اس جو ہے فقر کی سب سے ادھر پروش کرتی ہے کہ انسان کو مستقل یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی جو ہے کہ احتیاجوں میں مبتلا کیا ہے اور انسان خالق اپنی بے بسی کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا اور اس کے غنی ہونے کا مطرف ہوتا ہے اور چوتھی چیز جو آج کے مجلس میں یہ آخری ہے وہ ہے ذکر بڑا معمول کا لفظ ہے ہر وقت ہم سنتے بھی ہیں الحمدللہ اللہ ہم اس کی توفیق دیتا ہے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اظہار تو ہے اور اس کو کرتے ہوئے محسوس بھی ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ انسان کے اندر کی کیفیت اور اس کے دل کی آماد ہی نہیں ہوگی تو یہ ذکر محض ایک معمول کی چیز سے بن جاتا ہے اور وہ کچھ گنے چینے سے معمولات ہیں کہ جس کو انجام دیتا ہے آدمی ایمان کا مفہوم نہ جان پائے تو ذکر اس کے لیے محض ایک بناوٹی چیز بن جاتا ہے اور یہ کیسے ہوگا خدا کی معرفت اس کی حقیقت سے آگہی بندگی کا مطلب جا لینا اور خدا سے اپنے اہد بندگی کو استوار کرنا جتنا زیادہ وہ اس ذکر کے مفہوم کو جانے گا اتنا زیادہ اس کی یاد کے اندر اس کو سکون ملے گا اس کو لذت ملے گی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمئنان اسی وقت ہو گئی ورنہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیفی کیوں نہیں ملتی ہمیں یہ سوال اگر ہم اپنے آپ سے کرنا تو اس کی وجہ کیا ہے تو کیا کیا جائے ایمان کے مفہوم کو سمجھنا اسلام کے مطلب کو جاننا توہیت کی حقیقت کو پہنچنا خدا کی معرفت کو جاننے کی کوشش کرنا اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بے شمار انوانات ہیں لیکن اس کے اوپر اگر کوئی سرخی ہم لگائیں تو سرخی کا نام ذکر اس کا نام دعا ہے مناجات ہے تسبیح ہے تحمید ہے تحلیل ہے تعظیم ہے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے انابت ہے استغفار ہے خسو ہے آہو بقا تسلیم و رضا یہ ساری کی ساری انوان ہیں لیکن اس کے اگر کوئی سرخی ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ذکر نماز ذکر کی سب سے عالترین شکل ہے جب قرآن نماز اور روزہ مل جائے تو آپ اس سے انتازہ لگا لیجئے کہ کتنی یہ اس عبادت کو یہ میراج ملتی ہے صبر کی حالتوں میں بہترین حالت کیا ہے روزہ ہے اور ذکر کی حالتوں میں بہترین حالت نماز ہے اور یہ دونوں چیزیں اگر روزے کی حالت کے اندر مل جائیں تو اس سے نورن علا نور یہ ہے ذکر تو اس لیے اس ذکر کو دل کی آبادی کے ساتھ کرنا کہ جب انسان زبان سے وہ کلمہ نکال رہا ہے تو اس کا دل گواہی دے رہا ہے اور وہ خود اس کے سرور کے اندر مستغرق ہوتا ہے یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ انسان کو انسان کی پورے وجود کو ایک جو ہے کشادگی اور ایک خوبصورتی فراہم کرتا ہے اور وہ پھر وہ اپنے رب اور اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے پھر وہ ہر اس کا کام ذکر بن جاتا ہے پھر وہ کچھ یقیناً صبح اور شام کے اذکار ہیں اذکار مسنونہ بھی ہیں وہ اقلمات بھی ہیں جن کو کہا گیا نبی مقرد کم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کرنے کا احتمام کرنے کی تاقید کی ہے لیکن پھر اس کی پوری زندگی ذکر بن جاتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن پھر اس کا ہر کم اس کی تجارت اس کی معیشت اس کی معاشرت اس کی خوشی اور غمی اس کا چلنا اور پھرنا اس کی جو کہ ناراضی اور اس کی محبت یہ سب کی سب جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ڈھل جاتی ہے اس لیے اس روزے کے اندر وہ حدیث بہت خوبصورت ہے جس میں اللہ کے سنے کہا لس آئیم فرحاتان کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو افتار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی کس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملے گا اس لیے آئیے یہ ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس موجود ہے یہ ماہ مبارک کہ جو اسلامی کلندر کے اندر نوہ مہینہ ہے آئیے اس کو اپنے ایمان کے کلندر کا پہلا مہینہ بنا دیں بلا شبہ یہ مہینہ بھوک اور پیاس سے بچنے کا مہینہ ہے آئیے اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کے اندر گناہوں سے بچنے کا مہینہ بنا دیں اور بلا شبہ رمضان عجر اور ثواب کا مہینہ ہے آئیے اس کو ہدایت کے مہینے کے اندر تبیل کر دیں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی ولکو ولسائل المسلمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا پھائیڈر والصلاة والسلام علی خاتم النبیہین ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا لا تزخ قلوبنا بادت حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اللہمارن الحق کا حق ورزقنا اتبا وارن الباطل باطل ورزقنا احتناب اللہمار اکفینا بحلالک ان حرامکا واغنینا بفلکا من سواک یا اللہ روزے کو ذکر و اذکار کو نوافل کو تسبیحات کو انفاق اور عصار کو اور یا اللہ اللہ اپنے راستے کے اندر اقامت دین کے لیے کی جانے والی ہر جہد اور پوشش کو قبول و منظور فرما دیں یا اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی اور بہن بیمار ہیں ان کو یا اللہ شفائے کاملہ آجل اتا فرما یا اللہ بخضوص ہمارے بھائی ہمارے مربی عبدالغفار عزیز صاحب کو مکمل صحت اتا فرما یا اللہ کرونا کے باعث اس وائرس کے باعث جتنے بھی لوگ گھروں کے اندر بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاہ آتا فرما دے یا اللہ ان کو صحت آتا فرما دے اور یا اللہ ہم سب کو اس بیماری سے اس وعبا سے بچنے کی یا اللہ توفیق اتا فرما دے یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفر فرما یا اللہ محمود بھائی جو ہمارے اس منصورہ کے ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا یا اللہ ان کی مغفر فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما اور یا اللہ ہمارے گھروں کے در جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارہ بزرگ نوجوان مرد و خواتین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما حسنات کو قبول فرما صحیح سے درگزر فرما دے یا اللہ جو لوگ اس آزمائش اتلا کے دور کے اندر جو بھی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ خواہ وہ افراد کی کھانے پینے کی فکر میں غلطہ ہیں اور چاہے وہ ان کی صحت اور بیماری کو دور کرنے کے لئے فکر مند ہے یا اللہ ان کی کوششیوں کو کامیابی سے ہمتنار فرما دے یا اللہ جو ڈاکٹر جو نرسیں جو پیرا میڈیکل سٹاف جو اپنی جان کو خطریں بھی ڈال کر ہمارے بھائیں اور بہنوں کے لئے فکر مند ہے یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما یا اللہ ایسے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم جن کو جانتے ہیں یا ہم ان کو نہیں جانتے ہیں یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہو یا اللہ ان کو اپنے مقرب مندوں میں شمار فرما دے یا اللہ انسانیت کو اس آزمائش سے اس اقتلاع سے نیجات عطا فرما اور یا اللہ اہل ایمان کو نیجات عطا فرما یا اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما اور جو دعائیں نہیں کرتے کہ یا اللہ ان کو بھی قبول و منظور فرما ربنا تقبل مننا انکنت سمیل علیم و تب علینا انکنت تواب الرحیم اجمعین برحمتک یا رحم و رحم